دوستو آج ہم بات کریں گے مورنگا سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں اور مورنگا سے ہونے والے نقصانوں کے بارے میں مورنگا میں بہت سارے پوشک تتو ہوتے ہیں آپ کی باڈی کو جتنے بھی پوشک تتو کی عوشتہ ہے جتنے بھی نیوٹرینٹس کی عوشتہ ہے وہ سب ہی آپ کو مورنگا میں ملیں گے یہاں تک کہ اس میں آپ کو پروٹین بھی ملے گا عام طور پر جو پروٹین ہوتا ہے وہ بیجوں میں ہوتا ہے لیکن مورنگا کی پتیوں میں ہائی پروٹین ہوتا ہے اس کے علاوہ وائٹمینز، منرلز، زمینو ایسیڈز آپ کسی بھی نیوٹرینٹ کا نام دیجئے وہے آپ کو مورنگا میں ملے گا اس میں بانوے الگ الگ طرح کے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں تو نیوٹرینٹس کا بھنڈار ہے مورنگا اور کوئی بھی فوڈ سورس مورنگا کی برابری نہیں کر سکتا اگر پوشک تتووں کی بات کی جائے تو تو یہ ایک کمپلیٹ فوڈ سورس ہے آپ کی باڈی کے لیے اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ جو مورنگا ہے یہ تین سو الگ الگ بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اتنا بینیفیشل ہے مورنگا یہاں پر ہم خاص طور پر مورنگا کی پتیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں مورنگا لیوز کے بارے میں تو اتنے سارے پوشک تتو ہونے کے قارن اور تین سو الگ الگ طرح کی بیماریوں کا علاج کرنے کے قارن مورنگا کو آپ کے گارڈن میں جگہیں ملنی چاہیے آپ اپنے گھر میں جو سبجیاں اگاتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں گملے میں جو پودھے اگاتے ہیں ان میں مورنگا کا ایک ستھان ضرور ہونا چاہیے اور آپ کو ہفتے دس دن میں ایک بار مورنگا کے پتیوں کے سبجی بنا کر ضرور کھانے چاہیے تو چلیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں کہ مورنگا کن کن بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے جتنی بھی مکھ بیماریاں ہیں major diseases ہیں ان میں مورنگا فائدہ کرتا ہے جن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور end میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے تین side effects کیا ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلی بیماری جس کو مورنگا ٹھیک کرتا ہے وہ ہے diabetes اور سب سے شاندار بات یہ ہے کہ مورنگا type 1 اور type 2 دونوں طرح کی diabetes کو ٹھیک کرتا ہے type 1 diabetes میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں insulin نہیں بنتی جس کے قارن آپ کا blood sugar level بڑھ جاتا ہے اور type 2 diabetes میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں insulin تو بنتی ہے لیکن آپ کا شریر اس insulin کا استعمال نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے آپ کی blood sugar بڑھتی ہے تو مورنگا type 1 اور type 2 دونوں طرح کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے مورنگا باؤڈر کھانے سے آپ کا جو شریر ہے آپ کا جو pancreas ہے وہ insulin بنانے لگتا ہے جس کے قارن type 1 diabetes کیور ہوتی ہے اور مورنگا کیا کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کے جو cells ہیں وہ insulin کا استعمال کرنے لگتے ہیں جب آپ مورنگا کھاتے ہیں تو بند رہی ہے type 2 diabetes والے لوگوں میں ان کے cells اس insulin کا استعمال کرنے لگتے ہیں جس سے type 2 diabetes کی بیماری reverse ہوتی ہے تو type 1 اور type 2 دونوں طرح کی diabetes میں مورنگا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے آپ کا blood sugar level low ہوتا ہے diabetes کی کچھ اور complications ہوتی ہیں جن لوگوں کو diabetes ہوتی ہے چاہے type 1 ہو چاہے type 2 ہو ان کی نسے خراب ہونے لگتی ہیں جسے نیوروپیتھی کے نام سے جانا جاتا ہے خون کی نسے خراب ہونے لگتی ہیں خون کی نسوں کے اندر blood clotting ہونے لگتی ہے blockage ہونے لگتی ہے ریٹینہ خراب ہونے لگتا ہے آنکھیں خراب ہونے لگتی ہیں اگر شگر زیادہ بڑھ جائے تو kidney کو خراب کر دیتی ہے kidney damage ہو جاتی ہے اور diabetes والے لوگوں کی skin خراب ہو جاتی ہے skin کی problems آتی ہیں اگر چوٹ لگ جائے تو کے بعد چوٹ ٹھیک نہیں ہوتی تو مورنگا ان سب سے بھی آپ کو نیجات دلاتا ہے اگر آپ مورنگا کنیمیت سیون کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے جتنے بھی ٹیشوز ہیں مورنگا ان کو protect کرتا ہے یعنی آپ کی نسوں کو protect کرتا ہے blood vessels کو protect کرتا ہے ریٹینہ کو protect کرتا ہے kidney کو protect کرتا ہے skin کو protect کرتا ہے تو جو لوگ diabetes والے ہیں اور ساتھ میں مورنگا کا سیون کرتے ہیں ایک تو ان کی diabetes control میں رہے گی دوسرا ان کو diabetes کی complications نہیں ہوں گی یہ فائدہ ہے مورنگا کا diabetes کے لیے جو مورنگا ہے یہ traditional لڑی بوٹی ہے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ modern science جو ہے یہ rats کے اوپر یا rabbits کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتی ہے تو مورنگا کا ایکسپیریمنٹ بھی ہوا ہے ریٹس کے اوپر جو diabetes والے چوہے تھے ان کو مورنگا کھلا کر دیکھا گیا کہ ان کی اوپر کیا effect ہوتا ہے تو ایسا دیکھا گیا کہ جب شگر والے چوہوں کو مورنگا دیا گیا تو ان کی جو شگر کی بیماری تھی وہ بڑھنا رک گئی اور خون میں insulin کا level بڑھ گیا جیسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسے کھانے سے insulin بننے لگتی ہے اور جو pancreas کے tissues تھے جو pancreas کے beta cells تھے ان میں anti oxygen کی ماترہ بڑھ گئی اور ان میں جو degenerative changes آ رہے تھے وہ رک گئے اور reverse ہونے شروع ہو گئے اس کا کیا مطلب ہوا کہ pancreas کے beta cells خراب ہو چکے تھے جو insulin نہیں بنا پا رہے تھے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے یعنی pancreas ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تو ایسی بہت ساری studies ہیں جنہوں نے اس چیز کو confirm کر دیا ہے کہ مورنگا کا beneficial effect diabetes کے اوپر ہوتا ہے traditional طور پر بھی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے اور modern science کے حساب سے بھی lab میں experiment کر کے بھی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ مورنگا جو ہے یہ diabetes کو ٹھیک کرتا ہے اور pancreas کو ٹھیک کرتا ہے تو diabetes والے لوگ مورنگا کا seven کرنا شروع کریں اگر گھر میں سبجی ہے مورنگا کے پتوں کی تو آپ ہفتے دس دن میں ایک بار کھائیں یا پھر آپ مورنگا کا powder لے آئیں بجار میں سے اور آدھا چمچ ایک دن میں seven کریں کسی بھی چیز میں ڈال کر کھائیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی سمیں کھائیں آپ کو فائدہ ہوگا مورنگا کا دوسرا فائدہ ہوتا ہے cancer کے لیے مورنگا cancer سے prevent بھی کرتا ہے cancer کو پھیلنے سے بھی روکتا ہے اور cancer کا علاج بھی کرتا ہے جن خاص cancers میں مورنگا زیادہ useful ہوتا ہے وہ ہے breast cancer ovaries cancer prostate cancer pancreas cancer colon cancer ان میں مورنگا زیادہ پربھاوی ہوتا ہے مورنگا کیا کرتا ہے کہ body میں کچھ cancer cell ہوتے ہیں اور کچھ normal cell ہوتے ہیں جو cancer cell ہوتے ہیں دھیرے دھیرے پھیلتے ہیں اور normal cells کو اپنی چپیٹ میں لیتے ہیں اس طریقے سے cancer body میں پھیلتا ہے تو مورنگا کیا کرتا ہے کہ cancer cells کو normal cells میں پھیلنے سے روکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا cancer body میں ہے وہ آگے نہیں بڑھتا تو normal cells کو cancer ہونے سے بچاتا ہے دوسرا مورنگا کیا کرتا ہے کہ body میں جیسے cancer tumor ہوتا ہے تو یہ cancerous tumor کے اندر نئی خون کی نصوں کو بننے سے روکتا ہے آپ کو پتا ہے جب tumor ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے tumor کا size بڑھا ہونے لگتا ہے کیسے ہوتا ہے tumor کے اندر نئی خون کی نصیں بننے tumor کے لئے جب نئی خون کی نصیں بن تھی tumor کے اندر تو اس پھیلنے کے لئے خون کی supply نہیں ملتی ضروری nutrients نہیں ملتے جس کی وجہ tumor ہے پھائل نہیں پاتا اور جب tumor کی کوشک کو nutrients نہیں ملتے نیا خون نہیں ملتا تو مرنے لگتی ہیں تو اس طرح مور مورنگا کا use ان کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں آپ کو ان treatments کو چھوڑنے کی وشکتہ نہیں ہے اس سے مورنگا کا فائدہ بھی ملے گا اور جو آپ علاج کر رہے ہیں وہ بھی چلتا رہے گا یعنی آپ کے من میں کوئی شنکہ نہیں رہے گی کی کیا کریں پرانا علاج بند کریں نیا علاج شروع کریں آپ دونوں کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں اس سے آپ ہائی کولیسٹرول میں مورنگا ہائی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جب آپ مورنگا کا سیون کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی باڈی میں جو فیٹ ہے وہ صحیح سے حضم ہونے لگتی ہے اس سے آپ کا کولیسٹرول کم ہوتا ہے دوسرا آپ کی باڈی جو فیٹ کو جلانے کا مورنگا ٹھیک کرتا ہے اس کے بعد مورنگا کی کرتا ہے کہ لیور کے فنکشن کو صدار تا ہے دیکھ جو کولیسٹرول ہے اس کے دو سورسز ہیں ایک ہے ہمارا لیور اور دوسرا ہے جو فود ہم کھاتے ہیں اگر ہمارا لیور صحیح سے کام نہیں کرتا لیور فنکشن میں تھوڑی سی بھی خرابی ہے تو ہمارا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے مورنگا کیا کرتا ہے ہمارے لیور کے فنکشن کو صدار تا ہے اگر لیور کا کام صحیح رہے گا تو اس سے بھی ہمارے شریر میں کولیسٹرول کا لیول کام ہوتا ہے تو پروسسس کو صدارتا ہے یعنی آپ کے لیور نے کولیسٹرول بنایا اور ٹریول ہو کر یہ کولیسٹرول آپ کے سیلز تک پہنچا اور آپ کے سیلز نے اس کا استعمال کر لیا اگر ایسا ہوتا ہے یہ میکنزم صحیح سے کام کرتا ہے تو آپ کے خون میں کولیسٹرول کی ماترہ کام ہوتی ہے اگر آپ کے لیور نے کولیسٹرول بنا دیا اور یہ کولیسٹرول ٹریول ہو کر آپ کے سیلز تک نہیں پہنچا تو پھر یہ کولیسٹرول بیچ میں گھومتا رہے گا اور خون کی دیواروں کے اوپر چپ کے گا اور بلوکج پیدا کرے گا اگر یہ صحیح سے ٹرانسپورٹ موڈرن سائنس کی بات کریں تو لیب میں اس کے اوپر ٹیسٹ ہوئے ہیں 120 دنوں کے لیے خرگوش کو مورنگا دیا گیا اور ان کے شریر میں کولیسٹرول کے لیول کے اوپر سٹڈی کی گئی تو ایسا دیکھا گیا کہ ان کے شریر میں کولیسٹرول بھی کم ہوا ٹریکلی سائیڈ بھی کم ہوا LDL بھی کم ہوا VLDL بھی کم ہوا اور HDL جو 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 کولیسٹرول ہوتا ہے تو لیب میں ہوئے ایکسپیرمنٹ نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جو مورنگا ہے یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے تو اگر آپ کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو مورنگا کھانا چاہیے اس سے آپ کا ہارٹ ہیلدی رہے گا آپ کو بھوششے میں ہارٹ اٹیک برین سٹروک جیسی سمسیوں کا سامنا ہو سکتا ہے نہ کرنا پڑے آپ ان سب چیزوں سے بچ جائیں تو مورنگا اس طریقے سے آپ لئے فائدہ مدھ ہے چیز لانگ ٹرم میں یہ آپ کو نقصان کرتا ہے لانگ ٹرم میں یہ بہت ساری سمسیوں کو پیدا کر سکتا ہے جیسے کینسر اور ہارٹ ڈیزیز وغیرہ تو مورنگا کی جو پتیاں ہوتی ہیں یہ ہماری باڈی میں آرسینک کے زہر کو نکالتی ہیں اور آرسینک کے بیڈ ایفیکٹ کو کم کرتی ہیں اور اگر آپ مورنگا کا ریگولر سیون کرتے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم میں آرسینک کی وجہ سے جو کمپلیکیشن آتی ہیں ان کے آنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو آرسینک کی وجہ سے لمبے سمیے کے آرسینک کی وجہ سے لیور کو ڈیمیج ہوتا ہے مورنگا کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ سبھی طرح کے پوشک دتو مل جاتے ہیں جیسے میں نے آپ ویڈیو شروعات میں بتایا تھا اس میں ویٹامین بی ون ویٹامین بی ویٹامین بی سیکس ویٹامین بی سیون ویٹامین سی ویٹامین ڈی ویٹامین ای ویٹامین ک ویٹامین اے سبھی طرح کے امینو ایسیڈ بطلب بانوے الگ الگ طرح پوشک دتو اس میں ہے تو اگر آپ شریر میں کسی بھی چیز کمی ہے جیسے آئرن کی کمی دور ہوگی ان ویٹامین اور منرلز کی ویٹامین اگر اگلا فائدہ یہ ہے کہ یہ مسل بیلڈنگ میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے مورنگا کی 100 گرام پتیوں میں 9.8 گرام پروٹین ہوتا ہے یعنی لگ بھگ 10 گرام پروٹین ہوتا ہے تو 10% پروٹین ہو گیا شاید ہی کوئی ایسی ہری پتیدار سبجی ہوگی جس میں اتنا پروٹین ہوگا گرینز میں دالوں میں بیجوں میں پروٹین ہوتا ہے پتیوں میں ہری پتیوں میں پروٹین بہت کم ہوتا ہے لیکن مورنگا ایک ایسی سبجی ہے ایک ایسا پلانٹ ہے ایسی جڑی بوٹی ہے جس کی پتیوں میں ہائی پروٹین ہے اور اس میں سبھی طرح پلئئرز ہیں فیزیکل ایکٹیویڈی کرتے ہیں ان کے لئے مورنگا پاؤڈر وردان سے کم نہیں ہے پروٹین کی اور امینو ایسی کی ضرورت پورا کرنے کے لئے مورنگا بیسٹ ہے مورنگا کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اسے کھانے سے آپ کے پیٹ میں جو بھوجن ہوتا وہ اپنی نورمل گتی سے آگے بڑھتا رہتا ہے جو کبج والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں فوڈ اتنی تیز گتی سے آگے نہیں بڑھتا جتنا بڑھنا چاہیے فوڈ سلو ہو جاتا ہے جس کے وجہ سو جاتا جم جاتا ہے اور صبح پیٹ سا ہونے دکت ہوتی ہے لیکن مورنگا اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں جو فوڈ کی سپیڈ ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی مورنگا اس سپیڈ کو مینٹین کرتا ہے اگر آپ شریر میں فوڈ کی سپیڈ کم ہے تو مورنگا کھانے سپیڈ نورمل ہو جائے مورنگا میں وائٹامن اے اگر جو فیٹ میں گھلنے والے ویٹامن ہیں ان کو آپ کے شریر میں جا کر اگر فیٹ نہ ملے تو یہ گھلیں گے نہیں اور آپ کے شریر میں دائیجیسٹ نہیں ہوں گے تو مورنگا کو اگر آپ فوڈ کے ساتھ کھاتے ہیں جسے بھوجن کھایا اس کے بعد مورنگا کھالیجیے تو بھوجن میں فیٹ ہوتی ہے اور جو ویٹامن A ہے یہ اس فیٹ میں گھل جائے گا آپ کی باڈی میں ڈائیجیسٹ ہوگا جب یہ وائٹامن آپ کی آنٹ میں پہنچ تا ہے تو فیٹ کے ساتھ مل کر آپ کی آنٹ کے آس پاس ایک پتلی جلی بناتا ہے ایک چکنی جلی بناتا ہے جس کی وجہ سے فوڈ سلپ کرتا ہے اور بڑی ہی ایسانی سہی گتی سے آگے بڑھتا ہے جس آپ کا دائیجیشن سہی رہتا ہے اور پیٹ اچھے س صاف ہوتا ہے تو یہ فائدہ مورنگا آپ کی فوڈ کی موومنٹ کو صحیح کر دیتا ہے مورنگا کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ایمیونٹی پاور کو بڑھا دیتا ہے مورنگا میں بہت ادھیک ماترہ میں وائٹامین سی ہوتا ہے سب کو پتا ہے کہ بیماریوں سے لڑنا آپ کے شریر کے لئے آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کی ایمیونٹی کمجور ہے تو اگر ایمیونٹی سٹرونگ ہے تو پھر آپ ان بیماریوں سے لڑ پائیں گے تو مورنگا آپ کی ایمیونٹی کو سٹرونگ کرتا ہے کیونکہ اس میں وائٹامین سی کی بہت ادھیک ماترہ موجود ہے مورنگا کا اگلا فائدہ یہ ہے یہ آپ شریر میں RNA اور DNA کو بنانے کا کام کرتا ہے آپ کا پورا شریر ہی DNA کو بنا ہوا ہے تو دیکھ لیجئے مورنگا کتنا بینیفیشل ہے مورنگا میں فالیٹ ہوتا ہے نیاسین ہوتا ہے پیری ڈاکسائن ہوتا ہے تھائیمین ہوتا ہے ریبو فلیون ہوتا ہے پینٹو بھی نیوٹرینٹس ہیں یہ باڈی میں ڈیفرن 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 کاموں میں انوارڈ ہیں الگ الگ پوشک تتو کے میٹابولیزم میں انوارڈ ہیں اگر یہ شریر میں کم ہوں گے تو جو بھی آپ کھاتے ہیں کھانے کے بعد جو پوشک تتو ملتے ہیں ان پوشک تتو کا حازم نہیں ہو پائے گا پوشک تتو حزم نہیں ہو پائیں گے اگر یہ پدار تھا آپ کاربوہائیڈریٹس پچیں گے نہیں اور جو تھائمین ہوتا ہے یہ آپ مورنگا سے ملتا ہے اسی پرکار جیسے ریبو فلیون ہے یہ فیٹی ایسیڈز کو پچانے میں مدد کرتا ہے جو نیاسین ہے یہ فیڈ گلوکوز اور الکوہل کو پچانے مدد کرتا ہے تو آپ کی باڈی اس میں کیلشیم بہت ادھیک ماترہ میں موجود ہے اتنا کیلشیم آپ کو دودھ سے بھی نہیں ملتا جتنا کیلشیم آپ کو مورنگا سے ملتا ہے اور دودھ سے ملنے والا کیلشیم اتنا ڈائیجیسٹیبل بھی نہیں ہوتا مورنگا سے ملنے والا کیلشیم ہے جس کا سیدھا فائدہ آپ کی ہڈیوں کو اور آپ کے دانتوں کو ملتا ہے ہڈیوں میں اگر کسی بھی درد ہوتا ہے ہڈیاں کمجور ہیں تو مورنگا کھانے سے آپ کی ہڈیوں کی جتنے بھی سمجھے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں مورنگا کھون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے کیونکہ اس میں آئرن ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا انیمیا والے لوگ مورنگا کا سیون ضرور کریں اس سے آپ کا انیمیا دور ہوگا اگر آپ کو کوئی بالوں کی پرابلم ہے کوئی سکن کی پرابلم ہے تو مورنگا کھانے سے یہ سبھی پرابلمز دور ہوتی ہیں مورنگا میں زنک ہوتا ہے جو بالوں کے لیے اور سکن کے لیے ضروری ہوتا ہے تو سکن کی ہر طرح کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے اور بالوں کی ہر طرح کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے مورنگا فائدہ کرتا ہے مورنگا کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے شریر میں جو ٹیشو ڈیمیج ہو جگے ہیں ان کی رپیئر کرتا ہے آپ کو پتا ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری باڈی میں ٹیشوز کی ڈیمیج ہوتی رہتی ہے اور ہمارا شریر اس ڈیمیج کی میں ہوتا ہے تو مورنگا کھانے سے آپ کو ڈیمیج ملتا ہے جو آپ کے شریر میں جا کر گروتھ ہارمونز بناتا ہے اور یہ جو گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں یہ آپ کی باڈی میں جا کر رپیئر کا کام کرتے ہیں آپ کے جتنے بھی ٹیشوز ہیں سیلز ہیں جو ٹوٹتے ہیں ان کی رپیئر کرتے ہیں یہ گروتھ ہارمونز تو مورنگا کا اگر آپ ریگولر سیون کرتے ہیں تو آپ کا شریر جو ہے وہ رشت پوشٹ بنا رہتا ہے تندرست بنا رہتا ہے کیونکہ جو بھی ریگولر بیسیز پر اس کو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان ٹھیک ہو جاتا ہے مورنگا کا سیون کرنے سے مورنگا کا اگلہ فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے شریر میں جتنے بھی ایکسکریٹری پروسیسز ہوتے ہیں ان کو امپروو کرتا ہے ان کو صدار کرتا ہے ایکسکریٹری پروسیس تو جتنے بھی پروسیس بنے ہوئے ہیں آپ کے شریر سے ویسٹ کو باہر نکالنے کے لیے ویسٹ کو ایکسکریٹ کرنے کے لیے یہ جتنے بھی پروسیس ہیں مورنگا ان پروسیسز کو امپروو کرتا ہے جتنے بھی باڈی کے ایکسکریٹری پروسیس ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک پدارت چاہیے ہوتا ہے جس کا نام ہے اسپارٹک ایسیڈ یہ اسپارٹک ایسیڈ ایکسکریٹری پروسیسز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور مورنگا میں یہ اسپارٹک ایسیڈ ہوتا ہے تو اگر آپ مورنگا کا سیون کرتے ہیں تو آپ کے شریر کے جتنے بھی ایکسکریٹری پروسیسز ہیں یہ نارمل چلتے رہتے ہیں رکھتے نہیں ہیں جس سے آپ کی باڈی کی صفائی ہوتی رہتی ہے جو ٹاکسنز ہیں وہ آپ کی باڈی سے باہر آرام سے نکلتے رہتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہوتی مورنگا کا اگلا فائدہ بھی بہت زبردست ہے ہمارے انوارمنٹ میں ریڈیشن ہوتی ہے اور پولوشن کی وجہ سے پلوٹنٹ ہوتے ہیں اس ریڈیشن اور ان پلوٹنٹ کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں جنہیں انوارمنٹل ڈیزیزز کہا جاتا ہے مورنگا کیا کرتا ہے کہ مورنگا ان انوارمنٹل ڈیزیزز کے ہونے کے خطرے کو کم کرتا ہے مورنگا میں ایک پدارت ہوتا ہے اس کا نام ہے سسٹائن یہ پدارت انوارمنٹل ڈیزیزز کو روکنے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور مورنگا میں یہ کافی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے تو اگر آپ مورنگا کا ریگولر سیون کرتے ہیں تو انوارمنٹ کی وجہ سے جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے ہونے کا خطرہ آپ کو کم ہوتا ہے مورنگا کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ یہ برین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اسے کھانے سے ایک تو آپ کی منٹل ابلیٹی بڑھتی ہے آپ کی میمری امپروو ہوتی ہے اور عمر بڑھنے کے کاران آپ کا جو منٹل ڈکلائن ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے مورنگا کھانے سے مورنگا میں ایک ایسڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے گلوٹمک ایسڈ یہ گلوٹمک ایسڈ برین کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ مورنگا کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو یہ گلوٹمک ایسڈ ملتا رہتا ہے جس سے آپ کا جو برین ہے یہ اتنی جلدی ڈکلائن نہیں ہوتا برین کے جو سیلز ہیں اتنی جلدی ڈکلائن نہیں ہوتے اس سے آپ کی جو منٹل ابلیٹی ہے وہ بنی رہتی ہے اس کے علاوہ آپ کے برین میں جو الیکٹرک ایمپلسز کا ادان پردان ہوتا ہے برین کو کام کرنے کے لئے الیکٹرک پلسز کی ضرورت ہوتی ہے اور الیکٹرک پلسز کو ٹرانسمنٹ کرنے کے لئے ایک پدارت چاہیے ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹائروسائن یہ ٹائروسائن آپ کو مورنگا میں ملتا ہے تو اگر آپ کو اوچیت ماترہ میں ٹائروسائن ملتا رہے گا تو آپ کے برین میں جتنے بھی الیکٹرک ایمپلسز ہیں وہے صحیح سے چلتی رہیں گے اور آپ کا برین صحیح سے کام کرتا رہے گا برین ڈکلائن نہیں ہوگا جلدی بھڑھاپے کا اثر جلدی نہیں آئے گا آپ کے دماغ کے اوپر آپ بھولیں گے نہیں جلدی تو یہ فائدہ ہے مورنگا کھانے کا اب اگر اس کے سائیڈ فیکٹس کے بات کریں تو موسٹلی مورنگا سیف ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلی بات مورنگا میں ایک ٹاکسن ہوتا ہے جو نروز کو پیرلائز کر سکتا ہے اس ٹاکسن کا نام ہے سپیروچن سپی آئی آر او سی ایچ آئی این یہ ٹاکسن اگر زیادہ ماترہ میں لیا جائے تو نروز کو پیرلائز کر سکتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹاکسن صرف مورنگا کی جڑ میں ہوتا ہے پتیوں میں نہیں ہوتا تو آپ کو مورنگا کی پتیوں کا سیون کرنا ہے اگر پتییں کھائیں گے تو یہ ٹاکسن آپ کو نہیں ملے گا دوسرا اگر آپ نے مورنگا کو زیادہ ماترہ میں کھا لیا کلتی سے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے آپ کو لوز موشن لگ سکتے ہیں آپ کا پیٹ اپسٹ ہو سکتا ہے اور آپ کو گیسٹرونومک ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کے پیٹ میں گیس بن سکتی ہے درد ہو سکتا ہے تو آپ کو مورنگا کا سیون اچھت ماترہ میں کرنا ہے تو کتنی کوانٹیٹی کھانی ہے اگر آپ پاودر کا سیون کر رہے ہیں تو آدھا چمچ ایک دن میں اس سے زیادہ نہ کھائیں اگر سبجی کھانی ہے تو مہینے میں دو بار کھا لیں اگر ماترہ سے زیادہ نہیں کھائیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تیسرا جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کو مورنگا کا سیون نہیں کرنا کیونکہ اگر گربواتی مہلائیں مورنگا کا سیون کسی بھی روپ میں کرتی ہیں تو ان کا مس کیاریج ہو سکتا ہے گرب گر سکتا ہے کیونکہ جو مورنگا ہوتا ہے یہ یوٹرس کو کونٹریکٹ کرتا ہے یعنی یوٹرس کو سکڑتا ہے جب یوٹرس سکڑے گا تو گرب پات ہو سکتا ہے تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ گربواتی مہلہ کو مورنگا کا سیون نہیں کرنا ہے ایک بار جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد آپ سیون کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن جب تک بچہ آپ کے گرب میں ہے تب تک آپ کو مورنگا کا سیون نہیں کرنا ہے کسی بھی روپ میں پتیوں کا سیون بھی نہیں کرنا ہے تو یہ تین باتیں تھیں اس کے سائیڈ سیکس میں ان کا دھیان رکھیں